حبی انصار الہودہ کاربن ڈائی آکسائیڈ رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے یہ جتنے کول ڈرنگز ہیں سب میں کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے جو آپ خود اپنے اندر لے جا رہے ہیں تو مزاجوں میں غصہ بڑھ رہا ہے تضابیت بڑھ رہی ہے پھر جتنی فاس فوڈز ہیں یہ سب مزاج گندہ کر رہی ہیں اللہ کے واسطے چسکوں کے پیچھے نہ پڑھو نیچرل غزاؤں پہ آؤ میرے اللہ نے کہا مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی کتنا خوبصورت اور مفید پھلوں کی قسم اٹھائی اللہ تعالی نے اللہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے جلیبیوں کی قسم اور مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم ایک چنی اٹھیاں دے کنے دی قسم سارے جہان دے مید دے برباد کر دیتے کنے کھوا کھوا ہے اللہ نے کتنی اچھی خوبصورت غزاؤں کی قسم اٹھائی ہے اپنی غزائیں ٹھیک کرو پھر اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو اپنی حدود قائم کرو ساس سسر نے خامند اور بیوی کو برباد کیا ہوا ہے اور خامند بیوی نے کہیں خود اپنی نادانی سے ایک دوسری کو برباد کیا ہوا ہے کہیں باباپ نے مل کر تربیت کے نام پر اولاد کو برباد کیا ہوا ہے باباپ ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ اپنی اولاد پہ اتنا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں اور تربیت کے نام پر ان پر سختی کرنے سے ریاکشن آئے گا اپنے نبی کی صیرت پڑھو یہ لمبا مضمون ہے اب بیان کرنے میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ رشتے محبت سے قائم رہتے ہیں رشتے محبت سے قائم ہوتے ہیں اللہ کا فضل ہے میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے شوق سے پڑھا ہے آپ کے گھر کو پڑھا ہے آپ کے گھرانے کو پڑھا ہے اہل البیت کو پڑھا ہے لیکن میرا دعویٰ نہیں کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے پڑھا ہے سب کچھ نہیں جتنا میں نے پڑھا ہے کسی ایک جگہ میں نے نہیں دیکھا میرے نبی نے حسن حسین کو ڈانٹا ہو یا ان کو بٹھا کے نصیحہ بچوں یہ نہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے پیار دیا پیار دیا پیار دیا آج کا ماں باپ کیا کرتا ہے تین سال کا بچہ سکول پھینک دیتے ہیں اور بچے کے دل میں اپنی نفرت پہلے دن سے بٹھا دیتے ہیں تین سال کے بچے کو سکول نہیں چاہیے ماں کی گوت چاہیے اور آج کی ماں یہ قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں وہ گھر میں بھی ہو تو اس کو ٹائم نہیں دیتے ہیں انہوں کارٹونہ تھے بہا شڑ دی وہ کارٹون ویک 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 انہوں امہ بھی کارٹون نظرم دی انہوں اببہ بھی کارٹون نظرم دا ہے انہوں ہر شاہ کارٹون نظرم دی یہ ماں باپ کا ظلم ہے اولاد کو کارٹونوں پر بٹھانا رپائے میں نہیں دینے کے لیے تیار رشتوں کو محبت سے زندہ کرو محبت سے محبت سے زندہ کرنے کے لیے تیاری